اسلام علیکم ویلکم تو خاتی 3 ڈی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو رکشہ بنانا سکھاؤں گا یہ رکشہ ایک لو پولی رکشہ ہے جو کہ آپ اس پروسیس کے اندر میں یہ بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے ایمیجیز یوز کر کے ریفرنس ایمیجیز یوز کر کے ایک رکشے کا بیسک شیپ بلوک آؤٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح مزید اپنے موڈل کو لے جا سکتے ہیں چند ایکسرسائز سے یہ رکشہ لو پولی ہے مینز اس پہ کوئی بھی سب ڈیویجن موڈیفائر یوز نہیں کیا ہوا اور لو پولی جو ہوتی ہے وہ چھوٹی گیمز وغیرہ میں یوز ہوتی ہے لائک موبائل گیمز وغیرہ سو لیٹس بگین سب سے پہلے جو میں کرتا ہوں وہ ریفرنسز ایڈ کرتا ہوں تاکہ میں جو بھی موڈل کروں میں دیکھ سکوں اس صورت کے اندر میں یہاں پہ ملٹیپل ریفرنسز ایڈ کر رہا ہوں تاکہ ہم رکشہ کو صحیح سے دیکھ بھائیں اس کے علاوہ میں پیور ریفرنس ایپلیکیشن یوز کر رہا ہوں جس پہ میں نے مزید رکشے کی تصویریں دیوی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے آپ کے پاس ریفرنسز ہوں گے اتنا آپ کو ہیلپ مل سکے گی ایزو کینسی کے ریفرنسز دیکھ کے میں نے ایک پلین یوز کر کے اس کو موڈل دیکھے اس کو چھپڑے کا جو موڈل ہوتا ہے رکشے کا وہ دیکھے میں اس کو اب ایکسٹرود کر رہا ہوں اور ورٹیسز کو یوز کرنے کے بعد اس کو ایک بیسک شیپ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں ابھی میرے ذہن میں یہ چل رہا ہے کہ میں کس طریقے سے جو بیسک بڑا شیپ ہوتا ہے رکشے کا جو کہ لیفٹ رہے کے رائٹ تک جو ہوتا ہے کتنے ٹائرز ہوتے ہیں کیا اس کا شیپ ہے ابھی میں کچھ بھی نہیں سوچ رہا ہوں کہ اس کی ڈیٹیلز کیا ہونی چاہیے اور اس پر ڈیٹیلز کیا ایڈ کرنی ہے مجھے اسی بیسک شیپ چاہیے اسی طریقے سے ریفرنس پہ بھی میں نے ایک رکشے کی بیسک شیپ کا ایک ایمیج ڈالی ہوئی ہے اسکیمیٹکس کے نام سے جو کہ اسکیمیٹکس اگر آپ لکھیں گے گوگل کے اندر تو آپ کو ایمیجیز آ جائیں گی ہر اس چیز کی جس کا آپ کو بیسک شیپ چاہیے ہوگا سو اب میں ریفرنسی سے میچ کر رہا ہوں موڈل کو ایکسٹرود کر کے لوبز دیکھے اور اس کو پوری طریقے سے میچ کرنے کے لیے کہ بھائی رکشے کا بیسک شیپ کیا ہو سکتا ہے اگر بھار سے بندہ دیکھیں تو مین مین جو شیپ سے وہ میں بلوک آؤٹ کر رہا ہوں لائک اس کے ریچے کا چھپڑا اس کے پیچھے کی بیٹنے کی کورسی ڈرائیور کی کورسی آگے گی اور جیسے ہی میں نے محسوس کیا کہ ڈرائیور کو بیٹنے کے چلانے کا زیادہ سپیس نہیں ملے گی تو میں نے اور اس کو لمبا کر دیا رکشے کو آگے تھے کیونکہ آپ مجھے ملٹیپل مرتبہ اس ویڈیو کے اندر یہ چھپڑا موڈل کرتے ہوئے دیکھیں گے کیونکہ چھپڑا موڈل کرتے وقت میں نے اس کے نارملز وغیرہ کا نہیں دیکھا تھا کہ رینڈر کے وقت مجھے اپنے نارملز ہو ہیں موڈل کے وہ ہمیشہ رائیڈ پوزیشن پر فیس کرنے ہوتے ہوئے دیکھنے چاہیے اس وجہ سے جب میں نے یہ چھپڑا موڈل کیا تو اس کے فیسی نارمل نہیں تھے اور میں نے اینڈ میں دیکھا اور اس صورت کے اندر ڈیمیج ہو چکا تھا اس وڈل کو پورے طریقے سے پھر سے مجھے کھول کے بنانا پڑتا تو میں نے اس چھپڑے کو دیلیٹ کر دیا تھا سو اس چھپڑے کو کے ساتھ ساتھ اب چھوٹی کورسی ہے وہ بھی میں بنا رہا ہوں اب اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ آپ کا جو رکشہ ہے اس کا اوورال جو بیسک جیزائنگ ہوتا ہے وہ کس طریقے سے آپ مور اپیلنگ بنا سکتے ہیں سمجھ رہے ہیں انہی بات کو کہ ضروری دی ہے کہ آپ ریفرنس کو میچ کر کے ہی آپ پہلا ہر چیز ڈبلیکیٹ کریں آپ اپنی مرضی سے بھی کچھ آپ کر سکتے ہیں سو میں کمپلیٹلی یہاں پہ ریفرنس یوز کر کے چھاپ نہیں رہا میں صرف ہیلپ لے رہا ہوں اور ہیلپ کے ساتھ ساتھ اب میں آزاد ہوں کہ اپنے اس موڈل کے اندر میں کچھ بھی ایڈ کر لوں اور میں گلٹی فل نہ کروں کیوں؟ کیونکہ ہم ریفرنس کی ہیلپ لے رہے ہیں ریفرنس کی ہم چھاپ نہیں رہے از یو کین سی کہ اب یہاں پہ چھپڑے کی جو ورٹیسی سے اس کو سیٹ کر کے اگین میں نے رکشے کی جو لینٹ ہے ویڈ ہے وہ میں نے بڑھائی کیونکہ مجھے صحیح سے محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ یہ رکشہ ہے یہ سائز کیا ہے مین چیز ہوتی ہے پرپورشنز دوسرا ہوتا ہے سیلو ہیٹ پرپورشنز ہوتی ہے کہ کونسی چیز کی سائز کی ریال ورڈ کے اندر ہے اب ایزو کین سی کے سیمپل سیلنڈر یوز کر کے میں یہاں پہ ایک ٹائر بنا رہا ہوں اور سٹارٹنگ میں میں سی بھی یہاں پہ فرنٹ ٹائر بنا ہوں گا اور سفیر کو ایٹ کر کے سفیر کی آدھے فیسیز کو سلیک کر کے آدھے کو دلیٹ کر کے میں جو یہ ٹائر کا جو کور ہوتا ہے آگے کا وہ ہم اس پہ موڈل کریں گے اور پرپورشنل ایڈیٹنگ کے ساتھ اس چھپڑے کا جو میسک شیپ ہوتا ہے اس کو ہم تھوڑا سا اوپر نیچے کریں گے تاکہ یہ اس کا شیپ مل سکے اور یہاں پہ میں اس کا شیپ میچ کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں اور جو اس کے چھپڑے کا جو فرنٹ چھپڑے کو ایکسٹوٹ کر کے اس کو ویدی بھی دینی ہے آپ کے موڈل کے اندر کچھ بھی آپ کو سنگل فیس نہیں رکھنا اس کو ایکسٹوٹ کر کے اس کو اٹلیز تھوڑی سی تو وید دینی ہے تاکہ آپ کا رینڈر بہتر ہو سکے اب ایزیو کینسی کے یہ پیچھے جو کسٹومر کی سیٹ ہوتی ہے اس پہ بھی میں ایکسٹوٹ کر کے کر رہا تھا لیکن پھر میں نے سوچا کہ اس کو الگی کیوب ہونا چاہیے تاکہ ہمیں رینڈر کرنے پہ اور مزید موڈلنگ کرنے پہ آسانی ہو اب فائنل جو پروڈکٹ ہوگا وہ کسٹومر یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ نے ایک ہی آپ نے ایک ہی کیوب کے اندر یا ایک ہی سفیر کے اندر ایکسٹوٹ کر کے ہی موڈلنگ کی ہے یا الگ آپ نے کیوب کو سفیر ایڈ کی ہے وہ فائنل ریزلٹ دہے گا تو جب بھی آپ کو ایسا فیل ہو کہ جو ایگزیسٹنگ میش ہے میرا اس پہ میں ایکسٹوٹ وغیرہ نہیں کر پاؤں گا تو ڈونٹ فیل شائے کہ آپ دوسرا سفیر اور دوسرا کیوب بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اب as you can see کہ یہ وہ ٹائم آ چکا ہے جہاں پہ مجھے چھپڑے کے ساتھ مسئلہ آیا تھا اور میں اگین چھپڑے کو یہاں پہ موڈل کرنے کی سوچ رہا ہوں اور اس مرتبہ میں یہاں پہ ایک سنگل فیز دے کے اس کو میررر موڈیفائر دے کے یہاں پہ میچ کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں کیونکہ پچھلی بار ورک نہیں کیا تھا جو میں نے کیا تھا تو اس مرتبہ میں نے اپنے تھوڑے سے میٹھڈز ہو ہیں وہ یہاں پہ چینج کیے ہیں اور ایڈو کینسی کہ یہاں پہ ایکسٹوٹ کر کے انہی سنگل فیز کو میرر موڈیفائر آن ہے تو دوسری سائٹ آٹومیٹک موڈل ہو رہی ہے تو اس طریقے سے میں نے یہاں پہ چھپڑے کا جو فائنل ورڈن ہے یہ بنایا تھا اور یہاں پہ بھی وہی جو مین شیپ ہوتا ہے چھپڑے کا وہ سب آپ کو میچ کرنا ہے اور ورٹیسیز کو ایڈیز کو اور فیز کو موڈیف ادھر ادھر کر کے آپ کو بس اپنے ریفرنس ایمیج سے میچ کرنا ہے چاہے وہ آپ کا رکشہ ہو چاہے وہ آپ کا گاڑی ہو چاہے وہ آپ کا ایروپلین ہو چاہے وہ آپ کی شپ ہو اب اس کے ساتھ ساتھ میری مین ٹینشن تھی بیسک شیپ کی وہ میری کمپلیٹ ہو رہی ہے اور جیسے ہی میرا شیپ فائنل ہونے لگا میں نے یہاں پہ ٹائرز بڑھا دیئے اور وہی سیم ٹائر اور وہی سیم ٹائر کا کور میں نے یوز کیا اور اس کو موڈل کو تھوڑا سا اوپر نیچے کیا اوپر نیچے کیا اور دوسرا ٹائر بن گیا تو یہاں پہ آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر وہ چیز الگ الگ موڈل کرنی پڑے اگر جو چیز میچنگ ہے اور تھوڑی سے اس پہ ہرہ پیری ہے تو آپ اس کو ڈبلیکیٹ کر کے اس کو موڈیفائی کریں تو میں نے کمپلیٹل یہاں پہ نہ ٹائر کو موڈل کیا نہ کور کو موڈل کیا میں نے فرنٹ ٹائر اور کور کو یہاں پہ یوز کر کے اس کا ڈبلیکیٹ ٹائر بنایا ہے اب میرے مین شیپ تقریباً بلوک ہو چکے ہیں اور میں میں اب اندر کے سیکنڈری شیپ کو دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے اب اندر کے شیپ کے لیے بھی میں ریفرنس یوز کر رہا ہوں کہ ہینڈل کدھر ہے ہینڈل کا کور کدھر ہے اور نیچے کیا لگاوا ہے سائڈوں پہ کیا لگاوا ہے اب یہاں پہ تھوڑا میں سکیپٹیکل تھا کیونکہ میں کمپلیٹلی ڈیٹیل رکشہ نہیں بنانے والا تھا مجھے صرف ایک لو پولی رکشہ چاہیے تھا تاکہ یہ موبائلز وغیرہ میں یوز ہو سکے چھوٹے موٹے اب دیکھا جائے تو میں یہاں پہ ہر چیز موڈل کر سکتا ہوں فور ایزمپل یہاں پہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی موڈل کر سکتا ہوں لیکن میں یہاں پہ ہر چیز موڈل نہیں کی جو مین من شیپ ہے کہ ڈرائیور کو اندر یہ گول ہوتے سلنڈر شیپ کے تو یہ کپلیٹلی پرسنل فریفرنس ہے اور ڈیزائنگ کے اوپر ہے میں نے یہاں پہ ڈیزائنگ ایسی رکھی ہوئے تو آپ بھی ایسی رکھ سکتے ہیں ایسی کی کہ وہی کیوب اور ایکسٹوٹ کر کے میں یہاں پہ اس کے ہنڈل بنا رہا ہوں اور پہلے مجھے اس کے انڈ کی ہنڈل سائن نہیں لگے تو انڈ پہ یہاں بھی تھا لیکن ایسی کی ہنڈل بناتے وقت میرر موڈیفائر آن نہیں تھا تو دونوں شیپ ایکوال نہیں ہوئی ہیں تو میک شور کہ آپ کچھ بھی موڈل کریں تو میرر موڈیفائر یوز کر کے کریں اگر اگلی سائٹ سیم ہے تو اس موڈل کے اندر میں نے میرر موڈیفائر اتنا یوز نہیں کیا کیونکہ میں آپ کو موڈلک دکھانا چاہ رہا تھا اب ایسی کی کہ یہاں پہ میں نے فرنٹ شیپ بھی بنا دیا ہے رکشے کا فرنٹ میرر جو ہوتا ہے اب ہیڈلائٹ کی باری آئی ہے ٹھیک ہے اب ہیڈلائٹ فرنٹ میرر سائیڈ میرر پیچھے کی نمبر پلیٹیں کچھ بھی یہ بات میں آتی ہیں پہلے ہمیں بڑے شیپ بلوک کرنے ہیں پھر ہم چھوٹے شیپ پہ آتے ہیں تو ایسی کی ہیڈلائٹ کا چھوٹا شیپ بیسک شیپ اس کو میں نے کوپی کیا میں نے اس کی ڈیٹیل نہیں دیکھی کہ شیپ لائٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہیڈلائٹ کے اندر اور میں نے صرف جو ہے یہاں پہ بڑے شیپ لے کے یہاں پہ ہیڈلائٹ کو موڈل کرنے کی پوری کوشش کی ہے تو وہی اس پہ لوپس کو سلیک کر اس کو اوپر نیچے ہم کریں گے اور ہیڈلائٹ کا پورا میچ کرنے کی کوشش کریں گے اور یہاں پہ کچھ مجھے پرابلم ہو رہی تھی میچ کرنے کی لیکنی ایونچولی آپ ٹرائی فیل ٹرائی فیل ٹرائل ایرر ٹرائل ایرر کر کر آپ یہاں پہ اپنے مین ریزلٹ پہ پہ سکتے ہیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ کتنی بار فیل ہوئے ہیں تو آپ کتنی بار پاس ہوئے ہیں اور نیکسٹ کمنگ ڈیس پہ آپ کتنی بار پاس ہوں گے تو ضروری نہیں کہ ایک مرتبہ آپ فیل ہو رہے ہو تو ہمیشہ فیل ہوتے ہیں آپ کا برین اس طریقے سے فنکشن کیا ہوتا ہے کہ آپ تین بار جو چیز فیل کرو گے چوتھی مرتبہ وہ برین آپ کو خود بولے گا کہ نہیں بھائی تم تین فار یہ کر سکتے ہو تین بار یہ کر سکتے اب یہ نہیں کر نا تو انسان ہمیشہ سکھتا ہی ہے سو ایز یکینسی کے ہیڈ نئے رکشے میں تو الگ طریقے کے میرر ہوتے لیکن بات ہو یہ لو پولی ہے اس پہ ہم آزادی ہوتی ہے کہ ہم یہاں پہ اپنی ڈیزائنگ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ایز یکینسی یہاں پہ میررر کو ادھر 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 کر دیکھ رہا ہوں چھپڑے پہ میں اگین اندر کی طرف ایک سکتے دیا کیوں کیونکہ میں نے سٹارٹنگ میں کہا تھا کہ کوئی بھی آپ کو سنگل فیس نہیں رہنے دن ہے اس پہ پھر رینڈرنگ پہ پر پر آتی ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ میں مزید فیس وغیرہ کو کر رہا ہوں اور یہاں پہ میک شور کہ فائنل جو کلین اپ ہوتا ہے وہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے اور ناظرین یہ لو پولی ہے ٹھیک ہے یہ بلکل بھی ریالیسٹک نہیں ہے ریالیسٹک پہ گھنٹو لگ جاتے ہیں اور ریالیسٹک بھی آپ بنا سکتے ہیں تو ریالیسٹک بنانے کے لئے بھی آپ کو لو پولی شیپ تو چاہیے ہوگا تو یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مزید اس کے اندر سیکنری شیپ کتنے ہیں اب ہیڈ لائٹ وغیرہ پہ آ جائیں گے اب چھوٹی ہیڈ لائٹ زیادہ آپ کو ٹپولوجی نہیں بنانا جتنے آپ فیسیز ایڈ کریں گے اتنا آپ کے موڈل کے اندر فیسیز کا اضافہ ہوتا رہے گا اور اتنا ہی آپ کا موڈل آپ کا ہیوی ہوتا رہے گا تو میک شور کہ کوئی بھی سنگل الگ الگ انڈیویجل میش اس میں فیسیز کم ہو وانا پہ لو پولی کا فائدہ نہیں اسی طریقے سے آگے کا چھپڑا اور پیچھے کا چھپڑا بھی میں نے بنایا جس پہ ایکسٹرود ہونا تھا اس پہ ایکسٹرود کیا ہے اور جس پہ الگ سے مجھے میش ایڈ کرنا تھا اس پہ میں نے الگ سے ایڈ ایڈ کی ہے اور اس پہ میں رووز دے کہ اس کو ملٹیپل لائٹ دینے کی شکل دی ہے اب اس پہ بھی میرے موڈیفائر یوز کروں گا کیوں کیونکہ اگلی سائٹ جو ہے وہ سیم ہے اور اسی طرح ملٹیپل یہاں پہ ویرائیٹیز ہم ایڈ کریں گے اور ویرائیٹیز ایڈ کرنے کے ساتھ یہاں پہ ہم پیچھے کی طرف میشیز کو ایڈ کرتے رہیں گے اور پھر اس کو گروپ بنا کے میں یہاں پہ پیچھے سازگار جو اکثر پاکستان پہ چل رہے ہوتے میں اس کو سازگار یہاں پہ ٹیکس ایڈ کر کے اس کو ایکس ٹھوٹ کر دیا اور تھوڑا سا اس کو آف شیٹ دیا لیکن بیول رینڈر پہ بہت ہیلپ کرتا ہے جو ایجیز کو بیول کرتے تو یہاں پہ سازگار رکشے کا چھاپ جوتی وہ میں مار دی اور اینڈ میں یہاں پہ جو نمبر پلیٹ ہوتی ہے وہ میں ایڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن نمبر پلیٹ پہ ہم کچھ لکھیں گے نہیں کیونکہ لو پولی کو لو پولی بھی رکھ سازگار ہمارے لئے بہت باقی کلر اس کا ہم چینج کر دیں گے اب اسی طریقے سے جو فائنل کلین اپ رہے چکا ہے جیس ہیڈ لائٹ کی ڈبلی کٹ کیا شیپ کو ادھر ادھر کیا رکشے رکشہ کبھی بھی بلکل ہی سٹیٹ نہیں ہوتا تو یہاں پہ میں نے پھوٹی پرپورشنل ایڈیٹنگ سے یہاں پہ اس کی ایجیز وغیرہ کو تھوڑا سا بینڈ کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے اور فائنل ناظرین بریک یوز کیے ہیں اور بریک کے بغیر رکشہ پر کریش چیزوں کے اندر بریک بہت ضروری ہوتا ہے اور سمپل میشیز کو لے کے کیوب اور سیلنڈر یوز کر کے میں ایک بریک بنایا اور اسی کو ہی میں میرر کروں گا کیونکہ مجھے اپوزیٹ سائیڈ جو سیم چاہیے تو میرر اسی لیے ہی دیا ہوا ہے کہ آپ اس کا یوز کر سکے 3D میں میرر ایک طرح کی چھوٹی موٹی چیٹنگ ہوتی ہے اب بریک اگرہ کو ایڈ کرنے کا پہ اس کو ہم تو ایڈجز کریں گے اور ایڈجز کے ساتھ ساتھ اب فائنلی باری آئی ہے ٹیکچرنگ کی اور اس صورت میں میں اس کو یو ٹیکچر کی کلاس میں سکھایا ہے ٹیکچرنگ کی کلاس میں سکھایا ہے پی بی آر لو پولی پہ نہیں چلتے ہیں تو آپ میک شور کہ آپ اپنے مٹیریلز کو رفنیز ہائی کر دیں لو پولی پہ رفنیز ہائی اکثر دکھتی اچھی لگتی اپیلنگ رکھتی ہے اور یہاں پہ میں ملٹی پول مٹیریلز دے رہا ہوں اور الگ الگ ویرائیٹی دے رہا ہوں سازگا رکھشے کا جو مین شیپ ہوتا ہے وہ یلو ہوتا ہے سیت کا کلر آپ کو کچھ بھی رکھ دینا ہے اور میررر کے لئے آپ کو یہاں پہ اگر ایوی یوز کر رہے تو ریفریکشن وغیرہ آپ آن کر دیجئے ریفریکشن وغیرہ جو اندر سیٹنگ ہوتی سکرین سپیس ریفریکشن کے اندر ریفریکشن کا اپشن ہوتا ہے سائیکل پہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں سائیکل پہ اپنا بلٹ آن ہوتا ہے اس لئے میں نے اینڈ ریزل بھی رینڈرنگ سائیکل پہ ہی کیا تھا سائیکل is گوڈ ایوی is مور گوڈ لیکن ایوی گیمی کی گرافک کے لئے کام آتا ہے اب یہاں پہ میں فائنل ٹچ اپ دے رہا ہوں اس پہ بھی ٹیکچری پہ بھی اور مٹیریل پہ بھی ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جو بیسک کلرز ہیں وہ کون سے ہیں پھر ہم سیکنڈری کلرز پہ آتے ہیں سارا دار و مدار اسی پہ ہے پرائیمری ترچیری فارم اور سیکنڈری فارم اب ترچیری فارم کیا ہوتی ہے وہ سکرپٹنگ میں یوز ہوتی ہے وہ اس چیز پہ یوز نہیں ہوتی ہے وہ میں فیچر میں جب میں آپ سکرپٹنگ کلیس ریلیس کروں گا تب میں آپ بتاؤں گا کہ پرائیمری فارم ترچیری فارم اور سیکنڈری فارم مل کر ایک پوری ڈیزائنگ بنتی ہے اب یہاں پہ نمبر پلیٹ پہ بھی کلر دنے کی کوشش کر رہا ہوں اور لو کیونکہ دکھنے سے یہ ریالیس ٹک نہیں ہے لیکن ہم یہ ویرائیٹی دیکھ ہی آنکھوں کو دیکھ پہ تھوڑا سا اچھا لگے ہم وہ بنانے کی کوشش کریں گے پھر مین کلرز کو بلوک آؤٹ کرنے کے بعد آپ کلرز کو ٹوک کر سکتے یہ بلینڈر کی ٹیکشورنگ کا کمال ہے اور پھر ٹیکشورنگ دینے کے بعد ٹائر بی بی میں نے ویرائیٹی دی بھی ہیں اور ریمیننگ جو آپ کے پاس رہ چکے ہیں چیزیں لائک ہیڈ لائٹ ہے فرنٹ لائٹ ہے اس پہ بھی میں کلر دینے کی کوشش کروں گا ریڈ لائٹ ہوتی ہے وہ دیتے ہیں اور اس کے علاوہ ہیڈ لائٹ پہ بھی میں وہ ہی کروں گا ہیڈ لائٹ پہ میرے خیال سے بلوم اگرہ یوز کر کے ہم ہیڈ لائٹ کو یہ ہنٹ دے سکتے کہ بھائی یہ گلو کر رہی ہے گلو کر رہی ہے ای وی کے اندر بلوم کا اپشن ہے سائیکل پہ بلوم کا اپشن نہیں ہے سائیکل پہ اگر آپ کو بلوم کرنا ہو تو کمپوزیٹر نوٹ ڈیوز ہوتا ہے اور یہ ہیٹ ہے کہ اگر آپ کوئی چیز گلو کروانی ہو زیادہ تو سائیکل پہ آپ کمپوزیٹر نوٹ ڈیوٹ کرنا پڑتا ہے ای وی کے اندر بلوم کا اپشن دیا ہوا ہے اور میرے سائیکل سائیکل بلوم کا اپشن ہونا چاہیے لیکن فور دی آ فور دی آف ٹیکنیکل ایکس شاید نہیں دیا ہوا اور ای ای فائنل پرائمری اور ٹرچئری کلر بلوک آؤٹ ہونے کے بعد اب میرے پاس پورا فریڈم ہے کہ میں یہاں پہ اپنی مرزی کا مالک کو کونسا کلر اچھا لگے گا اور کونسا کلر اچھا نہیں لگے گا اور اینڈ میں میں اس کے ٹائر کو اور فرنٹ کے بونٹ کو جو کور ہوتا اس کو روٹیٹ کر رہا ہوں یہ ہند دینے کے لیے یہ چلتا رکشہ ہے اور اسی طریقے سے ہمارا یہاں پہ رکشہ دن ہے ناظرین یہاں پہ ہمارا رکشہ بن چکا ہے اور یہ بیسک شیپ سے ہم نے شروع کیا ہوا تھا بیسک انڈ پہ ہم آگے ختم ہو ہیں اور یہ صرف اسی طریقے سے آپ ریفرنس فورا یوز کریں بہت زیادہ یوز کریں اور اتنے بھی نہ یوز کریں کہ کنفیز ہو جائے ریفرنس کس طریقے سے یوز کرتے ہیں میں اس فیچر میں ایک پروپر کلاس لے کے آنگا لیکن یہ ایک میٹھڈ ہے کہ آپ کار ہو پلین ہو اس یہ میٹھڈ یوز کے جاتے میں تو یہ میٹھڈ یوز کرتا ہوں ریفرنس یوز کر کے آپ میرے میٹھڈ پہ ہی آپ یوز کر سکتے ہیں تو ای ہوپ یہ کلاس آپ کو پسند آئی ہو پسند آئی سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور اگلی کلاس کے اندر ملتے ہیں اللہ حافظ